بولیٹن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں شاہینوں کے شہر میں مسلمی اگنون کا ورکرز کنونچن جیف اورگنائزر مریم نواز کا تقریب سے خطاب پرتبا کے استقبال کرنے پر مریم نواز نے سرگودہ کی عوام کا شکریہ دا کیا بڑی تعداد میں شرکت پر مریم نواز نے خواتین کا شکریہ دا کیا خطاب میں کہاں کے مشکل وقت میں بھی سرگودہ نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا کان پک گئے سن سن کر کے سازش ہو گئی سازش ہو گئی سرگودہ نواز شریف کا مقدمہ لے کر آئی تھی عوام کو پتا ہے میچ فکسنگ ہو رہی ہے اور اب آپ کو بتائیں گے ہائی کورٹ بار اسوسییشن ملتان کا سلانہ آشائیہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی تقریب میں موجود چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میسٹر جسٹس محمد امیر بھٹی آشائیہ میں شرک آشائیہ میں مکلا کی کسیر تعداد میں موجود میمبران پنجاب آئر کانسلز ڈسٹرک جوڈیشری سے تشریف لائے ہوئے ڈسٹرک جائز سہبان ڈرگ کورٹس کے چیرمنز ایڈکوٹ جنرل آفیس کے آفیسرز ڈرگ جنرل آفیس کے آفیسرز پرسیکشن برانچ کے آفیسرز ڈسٹرک بارس ایسیشن کے صدور و سیکرٹیز ایڈکوٹ بارس ایسیشن کے صدور و سیکرٹیز ایڈکوٹ بارس ایسیشن خوبصورت منظر کا پیش کام ہے الیکشن بھی میرا خیال ہے کہ ایک یا دو دن رہ گئے ہیں آپ کی مصروفیت اس میں بھی بہت زیادہ ہے لیکن اس کے باب جود میں اس بات سے خوش ہوں کہ ہمارے جیسے کہ جائز سہبان نے مجھے رپورٹ کیا ہے کہ آپ کی تمام ممبرانز کے تعاون سے وہ میکسیمم قیسز کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ آپ اپنی ڈیوٹیز اپنی ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے عدارتوں میں پیش ہو کر اپنی محنت اور خوشش سے اپنی پرفارمنس جو شو کرتے ہیں یہ اس کا ریزرٹ ہے کہ ہمارا یہ بینچ واقعی تمام جگہوں سے بہتر پرفارمنس دکھا رہا ہے میں آپ تمام دوستوں کا بھائیوں کا تمام موجود یہاں لیڈیز کا سب کا مشکور ہوں کہ آپ سب نے میرے لئے اتنا وقت یہاں رات کا پر کافی حصہ اس وقت ہو چکا ہے اس کے بعد جود آپ یہاں موجود ہیں میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لئے تشریف لائے اور مجھے یہ عزت بکشی میں آپ میں سے ہوں آپ کا ہی رہوں گا اور آپ کا حصہ ہوں ہاں میں جو ہر وکیل جو بھی جہاں ہے نہ تو نیم کے پٹیکلر اس ایریے کا پورے پاکستان کا پورے پنجاب کی جو میری ذمہ داری ہے اس کے تمام وکیلوں کے ساتھ میرا دل دھڑکتا ہے میں ان کی ویل فیر کے لئے جو میکسیمم کر سکتا ہوں میری ذمہ داری میں جو آتا ہے میں کر رہا ہوں اس میں بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو ہمارے ڈسٹ اینڈیوڈیشنی میں بھی ہیں اور یہاں ہائی پورٹ کے مطلق بھی ہیں لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں کی ضرورت ہے جو اس کو میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے پورا کر رہا ہوں وہ کسی پر آسان نہیں ہے یہ انسٹیوشن کی ضرورت ہے انسٹیوشن سے بینفیٹ جو ہے وہ وکلا کو اور کلائنٹ کو ملتا ہے اگر انسٹیوشن مضبوط ہوں گے تو اس کا بینفیٹ جو ہے وہ تمام وکلا اور کلائنٹس کو ملتا رہے گا اور اگر انسٹیوشن کمزور ہوئے تو اس سے یہاں سے انصاف ملنا مشکل ہوگا تو اس سے سفر جو ہے وہ کلائنٹ کرتا ہے تو اس لیے آپ تمام دوستوں سے دھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے کوٹ میں پرفارم کریں اور نبائیں تاکہ یہ جو ہماری ہم سب کا کومن کاز ہے جو ہم سب کی کومن ذمہ داری ہے آپ بکیل کی اور جاج کی کہ وہ اپنے کیسز کو میکسیمم کیسز کو ایس پاسیبل ڈیسائیڈ کریں آپ کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ دا کرتا ہوں میں ذرا تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے میں کافی ہی یہاں کھڑا ہونا پڑا مجھے میری ایک ٹانگ میں کچھ تکلیف ہیں میں اس کے لیے زیادہ دیر اور آپ کے ساتھ کنٹینیو نہیں کر سکتا بہرحال میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ سب نے یہ مجھے عزت بکشی ہم سب بہت شکریہ آپ سب کا طریقہ خدا چیف جسس سہار ہائی کورٹ جسس محمد امیر بھٹی کا تکریف سے خطاب اور اب آپ کو بتائیں گے تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک جاری از خود گرفتاری دینے والے جنوبی بنجاب کی جیلوں کے مہمان بن گئے انتظامیہ کی جانب سے گرفتار افراد کو ایک ماہ تک مختلف جیلوں میں رکھنے کا فیصلہ چوبیس کو ڈسٹرک جیل بھگ کر پچیس ارکان کو راجنپور جیل منتقل کر دیا گیا مراد راستی جیفان سینیٹر ولید اقبال لیہ اور عمر سرفراز شیما کو بھگ کر جیل منتقل کر دیا گیا شاہ محمود قریشی اٹک آزم سواتی رحمیر خان جیل میں منتقل زین قریشی نے والد عبادیابی کے لیے لاہو رائی کو سے رجوع کر لیا رہنما تحریک انصاف اسد عمر ڈیرہ غازی خان جیل میں منتقل پولیس وینڈ ڈیرہ غازی خان پہنچنے پر تحریک انصاف کے کارکنان نے پھولوں کی پتیاں ڈال کر استقبال کیا کارکنان اور رہنماوں نے اسد عمر سے بات چیت کی اسد عمر نے کہا کہ یہ جو کیا جا رہا ہے غیر قانونی ہے بری خبر بجلے کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر بڑے اضافے کی تیاریاں موقع ردائیوں کی مرض میں چودہ روپے چوبیس پیسے فی یونٹ مہنگا ہونے کا امکان وفاقی حکومت کی جانب سے جون جولائی دو ہزار بائیس کو موخر کردہ بقایا جواد کی وصولی کی درخواست دائے بیجلے سارفین سے بقایا جواد آئندہ آج ماہ میں وصول کرنے کی درخواست کی گئی دوستو یونٹ والے پروٹوکیٹڈ سارفین سے دس روپے چونتیس پیسے فی یونٹ وصولی کی درخواست نیپرا سوٹی دو مارچ کو درخواست پر سماعت کرے گی آپ کو بجلی مہنگی ہونے کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں بجلی سارفین کے لئے بری خبر ہے بجلی کی قیمت میں ایک مرض باپی بڑے اضافے کی تیاریاں ہیں موقع ردائیوں قیمت میں چودہ روپے چوبیس پیسے فی یونٹ مہنگا ہونے کا امکان آگے بڑھیں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے چیف جسٹس لاہورہائی کوچ محمد امیر بھٹی کہتے ہیں کہ ملتان ان کا گھر ہے یہاں کے مسائل گھر کی طرح دیکھتا ہوں صابت چیف جسٹس محمد قاسم کان نے جو ڈیشنل کمپلیکس کی تعمیر کی ذمہ داری انہیں سومپی تھی پارکنگ پلازا بنانے کے لئے فنڈز مل چکے ہیں جسٹرک بار ملتان کی تقریب سے خطاب میں ان کا مزید کیا کہنا تھا جانتے ہیں مہاری مران سے اس ریپورٹ میں ملتان میں جسٹرک بار کے نومنطقی بودے دران کی تقریب حلح پرداری چیف جسٹس لاہورہائی کوٹ محمد امیر بھٹی کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ بار کے نومنطقی بودے دران کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے ایک سال کے لئے بار کا رول مارڈل بننا ہے بار میں ترقیاتی منصوبہ پر نظر رکھنی ہے اور پایا تکمیل تک پنچانا ہے چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کا مزید کہنا تھا کہ جو ڈیشل کمپلیکس کی تکمیل کے لئے بھرپور کوشش کر رہا ہوں ایک ٹاور میں تمام کوٹس کا جدید سولیات دستیاب ہوں گی میں جے امید ہے کہ یہ ہمارا کمپلیکس شاید ایک ایسا کمپلیکس ہوگا جو شاید پاکستان میں پہلا ایسا ٹاور ہوگا جس میں تمام کوٹس جو ہیں ان کی سولیات جو کے لیٹس ریکوئرمنٹ کے مطابق ہیں وہ پوری کرتا ہوگا تقریب میں ڈسٹک بار کے صدر سید وحید رضا بخاری نائب صدر ایڈوکیٹ مہار تارک سیال جنرل سیکٹری سید الطاف گلانی جوائنٹ سیکٹری ایڈوکیٹ ربینہ عرانہ لائبریڈی سیکٹری عمر قریشی اور فنان سیکٹری محمد جمیل سمیر اگزیکٹی باڈی میمبران نے حلف اٹھایا میں بطور عودے دار حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری کو دیانت داری ایمانداری اور خوش اسلوبی سے ادا کرتا رہوں گا تقریب میں سابق گورنر ملک رفیق رجوانہ میمبر پنجاب بار کونسل خواجہ کیسر بٹ رانہ توفیل نون میمبر پاکستان بار کونسل مرزا عزیز اکبر بیغ ڈسٹریک اینڈ سیشن جج محمد اکمل خان صدر ہائی کورٹ بار میاں عادل مشتاق چیئرمن ڈرک کورٹ لہور رانہ نوید چیئرمن ڈرک کورٹ ملتان امیر عمر بھٹی چیئرمن ڈرک کورٹ بہولپور نازیم خان اور ایڈیشنل ڈسٹریک اینڈ سیشن جج چودری ذلفکار احمد نعیم سمیت وکلا کی کثیر تدار نے شرکت کی تقریب کی آخر میں مہمانوں کو بار کے سوینئر بھی پیش کیے گئے کیمرمن عامر شاہ کے ساتھ مہار عمران نواز روحی ملتان فرنس کی قلت یا انتظامیاں کی ناہلی شہر اولیہ کے بیشتر سر کے سیور منصوبوں کی نظر ہو گئی المصطفیہ روڈ کے مکین سیوریج اور روڈ مسائل سے دو چار کاروباری زندگی متاسے تافوں کے باعث سانس لینا محال ہو گیا مسائل سے تنگ دکانداروں نے احتجاج کی کال دے دی شکل سلطان کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں سلطان کے ترقیاتی کاموں کو بریک لگ گئی چنگی نمبر بائیس سے بلال چوک تک تین کلومیٹر سیوریج لائن دو سال میں بھی مکمل نہ ہو سکی تباہ حال روڈ بند سیوریج لائن اور گیس کی ادم دستیابی سے علاقہ مکین اور تاجر پریشان مسائل سے تنگ دکانداروں نے احتجاج کی کال دے دی دو ڈھائی سال سے چل رہا ہے جناب دو ڈھائی کلومیٹر کا یہ ایریا ہے سفر ہے اور دو ڈھائی سال سے جناب یہ کمپلیٹ نہیں ہوا تو تاجر برادری کو چھ سو دکانیں ہماری تاجروں کی یہاں پہ تقریباً سیونٹی فائی پرسنٹ وہ چھوڑ چکے ہیں اسی طریقے سے علاقہ مکین ہے سارے پیچھے پریشان ہیں سیوریچ کا سارا پانی ان کے گھروں میں دیوارے گر گئی ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ گھٹروں کے پانی کے باعث مکان گرنے کا خطشہ پیدا ہو گیا ہے گندگی اور دھول کے باعث سانس کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں جبکہ ہاساد ہی معمول بن گئے ہیں پانی کے مسائل آپ نے دیکھے ہیں جیسے پانی گندہ کھڑا ہے سیم کر رہا ہے لوگوں کے مکانات میں نکل رہا ہے اور لوگوں کی دیوارے گر رہی ہیں اور آنے جانے آلو کے لیے پریشانی کا سبب ہے بیماریاں بن رہی ہیں مٹی آپ ڈاست دیکھیں کہ بچے جلدی انفیکشن ہو رہی ہیں جو موٹسیکل پر آ رہے ہوتے ہیں وہ گرتے ہیں لیڈیز رو بیشے پیٹھی ہوتی ہیں وہ گر جاتی ہیں اتنے مسائل ہیں اور ہماری میری جہاں میری بھی آگے شاپ ہے وہاں تقریباً تمام دکاندار جو وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے رکے ہوئے کام جلد مکمل کروانے کا مطالبہ کر دیا کیمرامین نائم گریشی کے ساتھ شکیل سلطان ملتان مسائل کے حوالے سے بات کرے تو ملتان میں واسطہ الکاروں کی مبینہ غفلت یا ناہلی سیورج کے بہت سیدھا نظام کی وجہ سے اللہ شافی روڈ گندے پانی میں ڈوب گیا عام عوام گندے پانی سے گزرنے پر مجبور رہگیر بھی مشکلات کا شکار مزید جانتے ہیں حسن ملک اس ریپورٹ میں سلطان میں سیورج کے ناکس اور ناکارہ نظام سے شہری شدید پریشان الفلاح قالون میں غزش تک کئی دنوں سے سیورج کا گندہ پانی جمع ہے شہریوں اور علاقہ مکینوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے پیچھے آپ گلی میں جا کر وزٹ کریں ماں پہ ہمارے گھر کے باہر پانی کھڑا ہے یہاں پانی کھڑا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے سے لوگ آ رہے ہیں وہ بزرگ عورتیں جا رہی ہیں ان کو دیکھیں تکلیف کا سامنا ہو رہا ہے ہماری ریکویس یہ تھے کہ اب دیکھیں واسا کا بل ہمارا آپ کو چیک کر آ دوں ہر مہینے کا بھارا جا رہا ہے ایک مہینے کا بل نہ بھارا جائے تو وہ آ کے ہمارے گھٹوں کے اندر آ کے انٹر ٹھوک جاتے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ سڑک پر گزش تا 20 روز سے پانی کھڑا ہے مسجد جانے میں بھی دشواری ہوتی ہے کاروبار بہت متاثر ہو رہا ہے واسا اہلکاروں کو شکایت کی ہے کہ مگر وہ آنے کے پیسے بھی مانگتے ہیں تافون نے ہمارا جنہ محال کر رکھا ہے علاقہ مکینوں اور رہگیروں نے واسا انتظامے سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے سے نقاسی آپ کا انتظام کیا جائے تاکہ علاقہ مکینوں کی مشکلات میں کمی آ سکی کیمرمن نیم قریشی کے ساتھ حسن ملک روئی نیوز ملتان خار ڈیلر اسوسیشن مطالبات کے حق میں سرام پہ احتجاب جنوب پنجاب کی مختلف شہروں میں شیٹر ڈاؤن ہرتال خار کی دکان بند کسانوں کی مشکلات بیٹھ گئیں خار ڈیلروں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ ناجائز کاروائیاں کر کے کاروبار تباہ کر رہی ہے مطالبات کی منظوری تک ہرتال جاری رہے گی مزید اس رپورٹ میں دیکھیں گے لئیہ میں خار ڈیلر اسوسیشن نے مطالبات کے حق میں اٹال کر دی زلہ بھر کی دکانے بند کسانوں کو مشکلات کا سامنا خار ڈیلروں نے احتجاج بھی کیا صدر خار ڈیلر اسوسیشن چوزی شفیق جنرل سیکٹریم مصر جعفری اور دیگر نے کہا کہ مطالبات تسلیم ہونے تک احتجاج جاری اکھیں گے جب سے یوریا کوئی شاڈش ہوئی ہے یہ اپنا پرٹیکٹ جو ہے ڈی اے پی اور نیٹو فاس اور زرخیز وغیرہ یہ ٹائی اپ پر کے موقع لوگوں کو دیتے ہیں یہ کمپنیا کا ریٹ جو ہے مارکٹ میں کمپنیا کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے مارکٹ میں اس کا ریٹ تین سے چار زار میں ڈیفرنس ہوتا ہے اس حساب سے میں یوریا دو سے تین بوری فی بوری کے حساب سے ملتی ہے نظامیہ کی طرف سے ہم نے ہر کا نہ مان لیا ہے لیکن کمپنیاں ہمیں بے جا تنگ کر رہی ہیں کمپنیاں ہمیں بغیر ٹائی اپ کے کوئی ایک بوری بھی جوریا فرہم نہیں کر رہی ہیں ہم نے اپنی آل پاکستان فٹی لازر ڈیلر اسیوسیشن کی طرف سے ہمیں کال ملی ہے ان کی ہم بھارپور تائید کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آل پنجاب اس وقت پورے کا پورا پنجاب خار ڈیلر جو ہے نہ کوئی بھی دوگان آپ کو پھولی نظر نہیں آگی حاصل پور میں بھی فٹی لازر اسیوسیشن نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا خار ڈیلروں نے کہا کہ سپرواز سیل طریقہ کار نقابل خبول ہے میکمہ زیراد کے افسران نے کہا کہ خار بلیک میں فروغ کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے جنرل سیکٹری مزر جعفری نے کہا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا کمپنیاں خاد جو دیتی ہیں وہ ٹائی اپ کر کے دیتی جس میں ایک پرادکٹ میں نقصان ہوتا ہے تو دوسرا انتظامیہ جو ہے وہ نجائز ہمیں حراسہ کرتی ہے اور ہماری دکانوں پہ انہوں نے اپنے بندے بٹھا دیئے ہیں کہ ان کی موجودگی میں جب آپ کی خاد آئے آپ نے ہمیں ان کے فوٹو پیجنے ہمیں بلا گے گنتی کرانی ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ میکمہ زراد میکمہ زراد بیجت کان کرتا ہے اس کے بعد سپروائزی سیل ہمیں نامنظور ہے اگر انہوں نے مسئلہ حل کرنا ہے تو سب سے پہلے ٹائی اپ کو ختم کروایا جائے کمپنیوں کا ٹائی اپ ختم کروایا جائے بکر میں بھی خاد ڈیلوں نے شیٹڈ ڈاؤن ہرتال کر دی تمام دکانے بند کسان خاد کی تلاش میں رول گئے ڈیلوں نے کہا کہ انتظامیہ کی انتقامی کاروائیوں کے خلاف ہرتال کی اب مقدمہ درج کر کے حراسہ کیا جا رہا ہے خاد ڈیلوں نے کہا کہ مطالبات کی منظوری تک ہرتال چاری رہے گی کسانوں نے کہا کہ خاد نہ ملی تو گندم اور کماد کی فصل تباہ ہو جائے گی ملتان میں خواتین کے لیے سجایا گیا بلو فیر دوسرے روز بھی جاری رہا بلو فیر کا احتمام ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی طرف سے کیا گیا بلو فیر میں ہنرمند خواتین کی طرف سے دستکاری اشیاء کی سو سے زائد سٹولز لگائے گئے ریپورٹ کری ہیں سوہیرہ تارے ملتان کی دستکار خواتین کے لیے سنہری موقع ومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر احتمام تین روزہ بلو فیر دوسرے روز بھی جاری رہا نومے سالانہ بلو فیر میں دستکار اور کاروبار سے وابستہ خواتین نے شرکت کی بلو فیر میں ملک بھر سے ہنرمند خواتین نے ہاتھ سے تیار کرداشیہ کے سٹولز سجائے یہ ایکچھل ہم ان لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں ہاتھ سے محنت کرتے ہیں اور اجرت پہ ہوتے ہیں آپ نے مٹھی کا نام سنا ہوگا سندھر کے حوالے سے تو وہاں پہ جو جتنی بھی محنت کا شخواتین ہیں وہ لوگ جو ہیں تو ہاتھ سے کام کرتی ہیں ہم ان سے کرواتے ہیں ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں ہم انہیں پے کرتے ہیں ان کو روزگار کا ایک طریقہ ہے جتنی بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں it's 100% natural it's chemical free and it's non-alcoholic اور مطبع ہمارا موٹو یہ ہے it's all about nature اور اس میں ہمارے جو ہے وہ 30 سے above پروڈکٹس ہیں تار میں بہت ویرائیٹی ہے جس طرح جگ ہے اس کے ساتھ پروپر پورا سیٹ ہوگا ٹی سیٹ ہے جو ہم لوگوں کو آرڈرز دیتے ہیں اسی حوالے سے ہم ان کو بنا کر دیتے ہیں اس کے علاوہ بلو فیر بہت ایک اچھا پلیٹ فارم ہے وومن چیمبر آف کومننس بہت اچھا پلیٹ فارم ہے عورتوں کے لیے خواتین کے لیے جو اپنا بزنس پروموٹ کر سکتے ہیں بلو فیر میں شریخ خواتین کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹس کا مقصد ہنرمن خواتین کو بزنس پلیٹ فارم اور اپنی تیار کردہ مسنوعات فروغ کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے ماشاءاللہ ایک بہت اچھی اگزیبیشن ہے جو ہر سال ہمارے ملتان کو ایک بہت اچھا سیٹ اپ دیتی ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ بہت سارے ڈیزائنر کٹھے مل کے آتے ہیں اور لوگوں کو ایک بہت اچھی شاپنگ کا موقع ملتا ہے کٹنگ کا بھی موقع ملتا ہے ایک دوسرے سے کونٹیکٹ بھی ہمارے بنتے ہیں اور ایک دوسرے کے پروڈرس کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں بڑا فائد ہوتا ہے ہمارے بزنس کے حوالے سے اچھا سٹال ہے فیشن ڈیزائنر روم ہے اور ڈریسز کا سٹال ہے اچھا کل کم تھا آج اچھا سٹال ہے اچھا جا رہے ہیں بلو فیئر میں کڑھائی والے ملبوسات جیولری خسے گھر کی سجاوٹی اشیاء سمیت مختلف مسنوعات کے سٹالز لگائے گئے ہیں خواتین کا کہنا ہے کہ ویمن چیمبر آف کامرس اور بلو فیئر کے اس پلیٹفارم سے انہیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا کیمرامین محمد حارون کے ساتھ سوہیرہ تارک ملتان اور اس لیے کے ساتھ میوئے سٹوڈیو سے فلوت اتنا ہے